خدا جزمسیح میں مبشر جعوید گل اور رہیہ کا آپ کو اسلام پہنچیں آج کا مارا موضوع تصور مسیحی شادی رہے گا کیونکہ یہ ایک گراؤنڈ ریالٹی ہے بہت سارے ہم دیکھتے ہیں کہ ازدواز نکام ہو رہے ہیں اور میں نے یہ سوچا کہ میں خدا کا خادم ہونے کے ناتے سے ان بنیادی سچائی ہوں پر بات کروں اور یہ پورا یقین ہے کہ بہت سارے لوگوں کوئی اس کلام کے وصلے سے برکت ملے گی جو حوالہ میں نے بتایا ہے بیعہ کرنا ساں میں عزت کی بات سمجھی جائے اور بستر بے داغ رہے کیونکہ خدا حرامکاروں اور زانیوں کی عدالت کرے گا یعنی ازدواز سے پہلے اور ازدواز کے بعد جو حرامکار ہیں سیپجول امیرلٹی کا اشکار ہوتی ہیں خدا من خدا ان کی عدالت کرے گا وہ جواب دے ہیں بائبل کہتی ہے بدر جعوید نہیں کہتا میرے جو پہلے جو پہلے جو پہلے گا ہم جینسس ٹو ایٹین اہم بات بائبل کا آغاز شادی کے بیان سے ہوتا ہے اور شادی کے بیان ہی سے اختتام بذیر ہوتا ہے ان دونوں یاد کے درمیان قبر شادی کا لفظ تیس بار استعمال ہوا ہے یہ ناقابل تنسیخ اہد ہے یہ مسیح اور اس کی کلیسیا کی جگانگت کی طرح ناقابل تنسیخ ہے اسی میں وحدیت کا تصور بھی پائے جاتا ہے کیونکہ مسیح کی ایک ہی دلن اس کی کلیسیا ہے انبیاء کے صحیفوں میں وحدیت زوج کا تصور علامتی رنگ میں خدا اور اسرائیل کے تحاد میں پائے جاتا ہے حسیٰ دوبا انیس ایت یرمیان تین باب چودہ ایت پھر کتیس باب بتیس ایت ازایہ 54 ورس 5 پرانی اہدنامے میں خدا کو خدا من خامن اور بنی اسرائیل کو بیوی اور نئے اہدنامے میں مسیح کو دلہ اور کلیسیا کو دلن کہا گیا ہے نئے اہدنامے میں خدا مسیح میں دلہ ہے اور متی نو باب پندرہ ایت کو پڑھیں گاسپل آف میتیو چپٹر نائن ورس ففتین گاسپل آف جان چپٹر تری ورس ٹونٹی نائن بائبلی زبان میں شادی کا تصور ایک مرد اور ایک عورت کا نکاح کے بعد ایک تن ہونا ہے خدا من یسو مسیح کی زمینی خدمت کا اغاز بھی ایک شادی کے جوڑے کی تقدیز سے ہوتا ہے خدا من یسو مسیح اس شادی کی تقریب میں شریک ہو کر شادی کے تصور کو زینت اور تقویت بخش کر شادی کی رونوں کو دبالا کر دیا جنسس چپٹر ٹو ورس ٹونٹی ٹو ٹونٹی فائن خدا مند خدا اس پسلی سے جو اس نے آدم سے نکالی تھی ایک عورت کو بنا کر اسے آدم کے پاس لائیا اور آدم نے کہا یہ تو اب میری ہڈیوں میں سے ہڈی اور میرے گوشت میں سے گوشت اس لئے وہ ناری کہلائے گی کیونکہ وہ نر میں سے نکالی گئی ہے اس واسطے مرد اپنے ماں باپ کو چھوڑے گا اور اپنی بیوی سے ملا رہے گا اور وہ ایک تان ہوں گے اور آدمی اور اس کے بیوی دونوں ننگے تھے اور شرماتے نہ تھے شادی کا مقصد نمبر ون مددگار میاں بیوی کو ایک دوسرے کا مددگار بنایا گیا ہے جنسس چپٹر ٹو ورس ایٹین تو ٹونٹی واس نو باپ اس کی بارہ ہے ایک دوسرے کے دخ سخ میں مدد کرنا افضائش نسل خدا تر سے نسل پیدا کرنا محلقائی چپٹر ٹو ورس ایٹین فیلوشپ نمبر تین فیلوشپ فرسٹ کرنٹین چپٹر سیمن ورس فائی واس چپٹر فور ورس نائن تو ٹویل گواہ مسیح خاندان ایک بڑا اہم مقصد مسیح کی گواہی دینا ہے نمبر چار مسیح جنہی گواہ بننا گواہی دینے والا شادی کا مقصد ہے کہ ہم گواہی دینے والا خاندان بنیں مسیح خاندان کا ایک بڑا اہم مقصد یہ سمسیح کی گواہی دینا ہے سام نائنٹی سکس ورس ٹو ٹو ٹری ازایہ پارٹی فور چپٹر فائی ورس سکس ازایہ پارٹی نائن سکس ازایہ سکسٹی ون وان ٹو ٹو گاسپل آف جان چپٹر فیپٹین ورس سکسٹین میتھیو گاسپل آف میتھیو چپٹر ٹو ٹو ٹی اٹھ ورس نائنٹین مارک چپٹر سکسٹین ورس ویپٹین یہاں پر آپ کو گواہی اور بشارت اور ٹیسٹمنی کا ذکر ملے گا نمبر پانچ جہاں ابھی میں شادی کے مقصد کی بات کر رہا ہوں چار میں پوائنٹ بتا چکا ہوں جائز جنسی تسکین جیسے دلن میں رہت پاتا ہے ملاکی نبی کے بیان کے بعد شادی کا مقاشفہ ہمیں خدا یسو مسیح کے وسیلہ سے ملتا ہے ازدواجی بندن پر اس کی تعلیم کا نچوڑ اس کی اس کو خطو میں ملتا ہے جو کسی فریسی گروہ کے ساتھ اس نے کی گاسپل آف میتھیو چپٹر نائنٹین سٹارٹنگ فرم ورس تری ٹو سکس اور فریسی ازمانی کو اس کے پاس آئے اور کہنے لگے کیا ہر ایک سباب سے اپنی بیوی کو چھوڑ دینا روا ہے اس نے جواب میں کہا تم نے نہیں پڑا کہ جس نے انہیں بنایا اس کی ابتدائی سے انہیں مرد اور عورت بنا کر کہا اس سباب سے مرد باپ اور ماں خدا سے جدا ہو کر اپنی بیوی کے ساتھ ملا رہے گا اور وہ دونوں ایک جسم ہوں گے اس لئے جس نے خدا اس لئے جسے خدا نے جوڑا ہے اسے آدمی جدا نہ کریں آئیں ہم ان حیات پر باری باری غور کریں پہلے ہم پدائش کے حوالے پر غور کریں گے نمبر ون شادی خدا کے لاہی تخلیقی منصوبے کا ایک حصہ ہے جس میں خدا ایک مرد اور ایک عورت کو ہمیشہ کے لئے شادی کے بندن میں بانتا ہے نمبر دو خدا کے لاہی اور تخلیقی منصوبے میں طلاق شامل نہیں ہے خدا نے ایک مرد کے لئے ایک عورت بنائی اور ایک عورت کے لئے ایک مرد کو بنایا اگر کوئی ایک سے زیادہ بیویاں رکھتا ہے تو وہ خدا کی اور خدا کے کلام کی نافرمانی کرتا ہے کیا اس نے ایک ہی کو پیدا نہیں کیا باوجود کے اس کے باس اور ارواہ مجود تھی پڑھیں ملکائی چپٹر 2 ورس 14-15 ڈیٹرونومی چپٹر 17 ورس 17 نمبر چار خدا نے مرد کے لئے مرد نہیں بنایا اور نہ عورت کے لئے عورت بنائی ہم جن پرستی کی خدا کا کلام اجازت نہیں دیتا یہ خدا کے نزدیک ایک مکروف فیل ہے لیوٹیکس چپٹر 18 ورس 22 پڑھیں اہبار تھاراباب بھائی سید دلہیزہ آج ہم دیکھتے ہیں کہ امریکہ میں یہ گی ملجس کا بل پاس ہو گیا اور یہ ساری باتیں جو ہے انڈ ٹائم کو زہر کرتی ہیں نمبر پانچ ادتاب خدا نے مرد عورت کے لئے کسی جانور کو نہیں بنایا کہ مرد یا عورت جانور کے ساتھ مباشرت کریں اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو وہ خدا کے کلام کی خلاف ورزی کرتا ہے کیا کوئی کسی جانور سے مباشرت کرے اور وہ کتے ہی جان سے مارا جائے تو آپ نے آپ کو نجس کرنے کے لئے کسی جانور سے صحبت نہ کرنا اور نہ کوئی عورت کسی جانور سے ہم صحبت ہونے کے لئے اس کے آگے کھڑی ہو پڑھیں میں کوئی بات اپنی طرف سے نہیں کرتا جب تاکہ میں اسے کلام سے ثابت نہ کروں ایگزیٹس چیپٹر ٹومنٹی ٹو ورز نائنٹین خروج بائیس بات انیس سید نمبر چھے شادی کے لئے خدا کا حقیقی مقصد اس وقت معلوم ہو جاتا ہے جب خدا نے ابتداء میں مرد عورت کو بنایا شادی ایک مقصد ہے مرد عورت کے ابتدائی ملاب میں وہ اس طرح سے جوڑے گئے تھے ان کی منفرد پہچان اور حسیت جاتی رہی تھی وہ ایک بدن ہو گئے تھے سوچیں اس پوائنٹ پر کیونکہ آدم ہوا کو اپنے بدن سے نکلی ہوئی مانتا ہے اور اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ جو کہ ہوا میرے بدن کا ایک حصہ ہے نہ صرف ایک حصہ بلکہ ایک ٹوٹ انگ ہے یعنی اگر وہ ہوا کو اپنے اندر سے نکالتا تو وہ اپنے بدن کا حصہ کوئی نکال رہا ہے جو بہت کم لوگ اس سچائی سے واقف ہیں کون آدمی جو ہے اپنے بدن کے دو ٹکڑے کر سکتا ہے اگر کوئی آدمی اپنے بدن کے دو ٹکڑے کر سکتا ہے تو پھر وہ ڈائیورس بھی دے سکتا ہے نمبر آٹھ عورت کی تخلیق نے آدم کے لیے ایک نیا باپ کھول دیا آدم کو ایک ساتھی مل گیا جو اکل اور ذہن اور روح میں اس کی طرح تھی نمبر نو شادی کے بعد میاں بی بی کا رشتہ ماں باپ اور خاندانی رشتوں سے اول حصیت رکھتا ہے باقی رشتے سانوی حصیت رکھتے ہیں خدا نے عورت کو آدمی کی پسلی سے بنایا گوھر کریں کہ خدا نے ہوا کو ٹانگ اور پاؤں یا بدن کے کسی اور حصے سے نہیں بنایا بلکہ آدم کے اس حصے سے بنایا جو آدمی کے دل کے بہت ہی قریب ہے ان کا رشتہ مساوی اتحاد پر مبنی ہے شادی کے حوالے سے خدا یسی مسیح موسی اور ملاکی نبی کی تعلیم کا تجزیہ اپنی گفت کو میں یوں کیا پڑھیں گسپلو میتیو چپٹر نائنٹین ورس تری این نائن اسرائیلی اور فریسیوں نے اپنے طور پر شادی کا میار بنا رکھا تھا جسے وہ اپنی مرضی یا اپنی شرائط پر قیم رکھ سکتے تھے انہوں نے خدا کے بنائے ہوئے میار کو چھوڑ کر اپنے قائدے قانون بنا رکھے تھے شادی کے حوالے سے یہودیت میں مقبول کیا جانے والا نظریہ خدا کے میار سے بہت کام تھا اس لئے خدا نے ان سے کہا ایسا نہ تھا خدا کے لا تبدیل مقصد کے تحت شادی ایک لاحی بندن اور اہد یعنی سپرچول کوویننٹ ہے ایک مسٹری ہے ایک سیکرٹ ہے ایک بھید ہے جس میں ازدواجی تعلق کی کام یابی کا راز پہ جاتا ہے خدا یس مسی کے بیان سے پتا چلتا ہے کہ خدا شادی کے کام میں خود شریف ہوا یہ آدم کا نہیں بلکہ خدا کا فیصلہ تھا خدا نے شادی کے سارے انتظامات خود کیے خدا نے ہوا کو آدم کے سامنے حاضر کیا جیسے دنیاوی طور پر باپ بیٹی کو شادی کے پیش کرتا ہے خدا نے خود شادی کی شرائط کا توئین کیا میں یہاں لفظ اہد کی تشریح کرنا ضروری سمجھتا ہوں تاکہ میرا نکتہ نظر واضح ہو جائے کام یاب ازدواز کے حوالے سے کیا کوئی کام یاب مسیح شادی کا راز ہے کیونکہ کچھ جوڑے ازدوازی زندگی میں کام یاب ہیں اور زیادہ تر نکام ہیں کیا یہ محض اتفاق ہے اگر یہ کوئی راز ہے تو پھر یہ بات یقین نہیں ہے کہ لاکھوں جوڑے اس سے ناواقف ہیں کتنے لوگ ایک دوسرے کو طلاق دے چکے ہیں کورٹ سپیٹیریوں میں کتنے ڈائیورس کے کیس بھی فرماتے ہیں کہ میرے لوگ عدم معرفت سے علاق ہوئے یعنی عدم کا مطلب نہ ہونا اور معرفت کا مطلب خدا کو جاننے کا علم خدا کو ہم کیسے جان سکتے خدا کو جاننے کا واحد راستہ خدا کا کلام ہے کمزور اور ناکام ازدواج کی سب سے بڑی وجہ کلام کو سے دوری ہے استشنا نومی چپٹر ٹین ورس ٹویل ٹو سکسٹین لیمن چپٹر لیمن ورس ٹونٹی وان ٹو ٹونٹی فور یہ پڑیں اہد بندی یعنی اس طرح سے اہد باندھا جاتا ہے لاہی بیدوں سے نا واقفی ہم لاہی اہد کے فرزند ہیں بے شمار شادی جوڑے اس لاہی بید سے نا واقف ہیں اہد دو قسم کا ہوتا تھا ایک افکی یعنی ہوریزنٹل اہد اور جو دو انسانوں کے درمیان بند آ جاتا ہے جو ایک قسم کے معادے کو زہر کرتا ہے پڑیں فرسٹ کینگ چپٹر فائی ورس ٹویل یہاں ایک معادہ تیپ آتا ہے دو بادشاہوں کے درمیان سلیمان بادشاہ اور حرام بادشاہ کے درمیان اس قسم کے اہد کو ہم افکی اہد کہتے ہیں یا ہوریزنٹل اہد کہتے ہیں دوسرا اہد امودی ہے یعنی ورٹیکل اہد کلاتا ہے جو خدا ایک یا ایک سے زیادہ لوگوں سے بانتا تھا مثلا خدا اور ابراہان کے درمیان خدا نے پوری قوم بنی سرائل کے ساتھ مصر کے غلامی سے نکل تھے وقت شادی کا اہد بانتا ایک اس قسم کے اہد کو امودی یعنی ورٹیکل اہد کہتے ہیں خاص بات لیکن تخلیق کے وقت شادی کا اہد جو بانتا گیا وہ افکی اور امودی دونوں ہی تھے ہیلیلویہ خدا ہم کا شکر ہو یعنی man to woman اور man to woman and to guard یعنی خدا اوپر ہے اور عورت اور مرد نیکی ہیں تو اس کو ہم کہتے ہیں ورٹیکل اہد آدم اور ہوا کے درمیان بانتا گیا امودی خدا بھی شامل ہوا اس اہد میں آدم اور ہوا اور خدا تینوں شامل جاتا پڑھیں وائس چار باپ اس کی بارمیاد ایک سے دو بہتر ہیں اگر کوئی ایک پر غالب ہو تو وہ اس کا سامنا کر سکتے ہیں تیری دوری شادی کی عبدتائی تصویر کو پیش کرتی ہے تین اشخاص کا ایک مشترکہ عہد میں باندھا جانا مسیحی شادی اور تیری دوری کو زہر کرتا ہے یہ ایک ایسا عہد ہے جو کامیاب شادی کا اہم بھید ہے اگر آپ شادی میں تیسرے جز یعنی خدا کو نکال دیں تو پھر شادی ایسی ہی ہے جیسے نمک کے بغیر سالن تیری دوری کا مکاشوہ بائبل کا مرکزی اور بنیادی اور شادی کی کامیابی کی شرط ہے اہد باندنے کا میں نے آپ کو اہد بندی کا طریقے کار آپ سے شیئر کیا ہے اور تیری دوری کا راز آپ کو بتایا ہے اب ہم آتے ہیں اہد باندے جانے کا طریقہ کہ ہم کیسے اہد باندھا جاتا تھا پرانے عیدنامے میں اور نیاد 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 پھر اس کو مسیح شادی پر ہم کیسے لاغو کرتی ہیں اہد کے لئے کلام مقدس میں دو بنیاد لفظ یا الفاظ استعمال ہوئی ہیں عبرانی لفظ جو عبرانی کے لئے استعمال ہوا ہے وہ برٹ عبرانی لفظ کے مینی باندھنا ہے میں نے آپ سے بتایا کہ جو لفظ عبرانی میں استعمال ہوا ہے وہ برٹ ہے اور اس کے مینی باندھنا ہے باندھنی کا عمل اور دوسرا لفظ جو ینانی میں استعمال ہوا ہے وہ دیاتے کے استعمال ہوا ہے جس کے بنیادی مطلب کسی چیز کو ترتیب دینا ہے اہد نامے کا مقصد خدا اہد نامے کا مقصد خاص قوائد ازوابت کے ترتیب دینا یا باندھنا ہے سان فپٹی ورز فائی عبرانی میں اہد کے لئے لفظ باندھنا کی جگہ کاٹنا بھی استعمال ہوا ہے اس لئے ایک ایسے کام کو خیال ایسے کام کا خیال ملتا ہے جس میں کربانی کو کسی چھوڑی سے کاٹا اور کربان کیا جاتا ہے کربانی کے بغیر کوئی اہد قیم نہیں کیا جا سکتا جس سے ہمیں اہد باندھری کے طریقے کار کی سمجھ جاتی ہے جس جانور کو کربانی کے طور پر کربان کیا جاتا تھا اسے دو عصو میں کٹا جاتا تھا اور دونوں حصوں کو ایک دوسرے کے مد مقابل اس طرح سے رکھا جاتا تھا درمیان میں اتنی جگہ خالی ہو کہ اہد باندھنے والے اس کربانی کے دو حصوں کے بیچ میں سے گزر سکیں یہ وہ طریقہ تھا جس کے ذریعہ اہد میں شامل ہوا جاتا تھا آئیں ہم اس اہد پر غور کریں جو خدام ابراہ کے ساتھ باندھا تھا اہد صرف کربانی کے جانور کو کربان کرنے اور زبا کیے جانے کیے جانور کے ٹکڑوں میں سے گزرنے کے باعث باندھا جاتا تھا کربانی دو اہد باندھنے والوں کی موت کی علامت ہے جب اہد باندھنے والا جب میں اہد میں شامل ہوتا ہوں تو موت کے ذریعے سے شامل ہوتا ہوں اب جب کہ میں اہد میں شامل ہوتا ہوں تو مجھے زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں ابراہام کے ساتھ جو اہد جو خدا نے اہد باندھا وہ اس طرح سے باندھا گیا پڑھیں جنسس چپٹر اور اس نے کہا آئے خدا من خدا میں کیوں جانوں کہ میں اس کا وارث ہوں گا اس نے کہا میرے لئے تین برس کی ایک بچیا اور تین برس کی ایک بکری اور تین برس کا ایک مہنڈا ایک امری ایک بوتر کا بچہ لے اور اس نے ان سب کو لیا اور ان کو بیش سے ٹکڑے کیا اور اس کے ساتھ کے دوسرے ٹکڑے کے مقابل رکھا جب سورج ڈھوبا اندھیرہ چھا گیا تو ایک تندور جس میں سدھومہ اٹھتا دکھائی دیا جلدی مشہل ان ٹکڑوں کے بیچ میں سکر گزری اسی روز خدا من ابراہ حید کیا اور فرما لاغو کریں گے تو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ خدا خود نیچے اترکار اید ان ٹکڑوں میں سے خود گزرتا تھا خیال کو جو میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں اس کو ضرور اس پر تھوڑی دیر کیلئے میلیٹیٹ کریں ہم نے دیکھا کہ شادی عظیم ترین صدا پر تیری تہری دوری ہے وہ کربانی جس پر مسیح شادی کی بنیاد ہے وہ یسو مسیح کی ہماری خاطر موت ہے سلیبی موت ہے وہ ایک کربانی ہے جس کے وسیلہ سے ایمان کی حالت میں مرد اور عورت کی شادی ایک ایسے رشتے میں جوڑے جاتے ہیں جس کا خدا نے خود یسو مسیح کی موت کے ذریعے نئی زندگی نئے رشتے میں شامل ہو جاتے ہیں مسیح شادی کا اہد سلیب کے دامن میں باندھا جاتا ہے سب سے پہلے زندگی کربان کی جاتی ہے ہر ایک دوسرے کے لیے اپنی زندگی کو وقف کرتا ہے شہر مسیح کی سلیبی موت پر نگاہ کرتا اور کہتا ہے وہ میری موت تھی جب سلیب کے ذریعے آیا تو میں مر گیا اب میں اپنے لیے نہیں بلکہ اپنی بیوی کے لیے جیوں گا اس طرح بیوی بھی سلیب کے طرف دیکھتی ہے وہ موت میری موت تھی جب میں سلیب کے ذریعے آئی تو میں مر گئی اب میں اپنے لیے نہیں بلکہ اپنے شہر کے لیے جیوں گی اس کے بعد کسی کے پاس اپنا کوئی حق نہیں رہ جاتا جو کچھ شہر کے پاس ہوتا ہے وہ بیوی کا حق ہوتا ہے اور جو کچھ بیوی کے پاس ہوتا ہے وہ شہر کے لیے ہوتا ہے کوئی چیز کوئی بات ایک دوسرے سے چھپائی نہیں جاتی اس طرح میاں بیوی ایک دوسرے میں ایک ہو جاتے ہیں بیوی کی کامیابی شہر سے ہوتی ہے اور شہر کی کامیابی اس کی بیوی سے ہوتی ہے شادی کی کامیابی کا سب سے بڑا راز نمبر تین تیسرا راز یہ ہے کہ میاں بیوی اپنے اپنی ذمہ داریوں کو نبھائیں اب ہم تیسری اس سے بجائیں گے آئیں ہم اب میاں بیوی کی جو ذمہ داریاں ہیں ایک دوسرے کے لیے ہم ان پر غور کریں گے اور سب سے پہلے ہم اس بات پر غور کریں گے کہ شادی کی ذمہ داری بیوی کو تحفظ یعنی بات کرنے کو جا رہے ہیں شوہر کی ذمہ داری ہے بیوی کو تحفظ میاں کرے وہ اپنے آپ کو غیر مفوظ نہ سمجھے شوہر کی ذمہ داری یہ ہے کہ اپنی بیوی کی خبرگیری کرے پہلا تموتی اس پانج باب آٹھ ہے خبرگیری کا لفظ وسیع تر مہنوں میں استعمال ہوا ہے یعنی بیوی کی تمام ضرورتوں کو پورا کرنا فرض ہے شوہر اپنی بیوی کی تمام ضرورتیں یعنی جسمانی یا جذباتی معاشرتی یا روحانی ہوں ان کو پورا کرے یا ضرورت ہو شوہر کو چاہیے کہ اپنی بیوی کی تعریف کرے اس میں کنجوسی نہ بردے اس کے کام کو سرائے اس کے ساتھ میاری وقت گزارے عورت کو نازق ضرف جان کر اس کی عزت کرے پڑھیں پہلا پترس پانچ باب ٹھائی سیعت شوہر کو چاہیے کہ وہ اپنی بیوی کے ساتھ گٹیا زبان استعمال نہ کرے اپنی بیوی پارہات نہ اٹھائے اس پر ظلم نہ کرے نمبر پانچ اپنی بیوی سے محبت رکھے کلام یہ بتاتا ہے کہ اپنی بیوی سے محبت رکھتا ہے عورت کی ذمہ داریاں میں نے پہلے شوہر کی ذمہ داریاں بتائیں اب عورت کی بیوی کی ذمہ داری کیا ہے عورت کی ذمہ داری یہ ہے وہ بھی اپنے شوہر عامدنی کیلئے نہ اکسائے اسے ذنی سکون دے اس کی خدمت کرے اپنے گھر کی دیکھ بال کرے فضول خرچی نہ کرے نمبر چار اپنے بچوں کی دیکھ بال کرے کہا جاتا ہے کہ ماں کی گود بچے کی پہلی درسگا ہوتی ہے بچے کا زیادہ وقت ماں کے ساتھ گزرتا ہے چھوٹے بچے کا ذہن کورے کاغذ کی طرح ہوتا ہے خالی ٹیپ کی طرح ہوتا ہے جو لکھیں گے یا ڈالیں گے وہ مفوظ ہو جائے گا ماں کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے بچوں کو مسیحی تعلیم کے زیور سے آراز تا کرے تا کہ بچوں کی اور وہ را کون سی ہے جو حضرت سلیمان بتا رہے ہیں وہ را خدا مسیح ہے گسپ لو جان چپٹر فورٹین ورز سکس خدا مسیح نے خود کہ میں را اور حق اور زندگی ہوں بیوی کو چاہیے کہ اپنے شعور سے محبت رکھے جو بیوی اپنے شعور سے محبت کے حوالے سے میں نے یہ چند اوالا جات آپ سے شیئر کی ہیں افیشین چپٹر 5 ورز 32 to 33 پانچ 32 33 پیٹر چپٹر 3 ورز 1 to 7 خاص بات میں اب آپ کے ساتھ شیئر کرنے کو جا رہا ہوں نوجوان لڑکے لڑکیوں کو اپنے جیون ساتھی کے لئے ضرور دعا کرنی چاہیے لڑکے اور لڑکی کو چاہیے جس قسم کا جیون ساتھی چاہیے وہ باتیں ایک کاغذ پر لکھیں مثلا تعلیم کتنی ہونی چاہیے پیشہ کیا ہو قد کتنا ہو رنگ کیسا ہو چاہیے سرت کیسی ہونی چاہیے اس کاغذ کو اپنی بائبل میں رکھیں اور زانہ اس پر ہاتھ رکھ کر دعا کریں دعا ایک حقیقت ہے دعا اپنے اندر اثر رکھتی ہے دعا گیر مرہی ہے جس بات کی دعا کی جاتی ہے خدا سنتا اور جواب دیتا کلام کہتا مانگو تو تم کو دیا جائے گا اب میں یہاں پر اپنی جو بات میں نے کہی ہے میں کوئی بات ایسی نہیں کرتا جس کا مجھے خود تجربہ نہ ہو یا جس کو میں بائبل سے ثابت نہ کروں میں شادی سے پہلے میں بلکل اسی طریقے سے دعا کرتا تھا اور ویسے ہی خدا نے جیسے میں دعا کی خدا نے پوری کی میں یہ دعا کرتا تھا خدا میری بیوی اس قسم کی ہونے چاہیے جو پڑی لکھی ہو سمجھ دار ہو اور بچوں کی دیکھ بال کرنے والی ہو اور اپنے میری خدمت میں رکاوٹ نہ بنیں تو خدا نے بلکل میری دعا کے مطابق مجھے بیوی دی اور اس کے بعد پھر میں میری شادی نہیں ہوئی تھی تو میں نے یہ دعا کی اور دعا کرتا تھا خدا مجھے صرف تین بچے چاہیئے اور میں نے تین بچوں کے نام بھی لکھے ہوئے تھی اور جیسے جیسے خدا نے مجھے بچے دیئے ویسے میں ان کے نام رکھتا گیا سب سے بڑی میری بیٹی ہے جس کا نام ربیکہ ہے اور خدا نے اسے ایک اچھا شہر دیا ہے دونوں میاں بیوی بڑی اچھی کام یاب ازدواجی زندگی بسر کر رہے ہیں ان کا ایک بیٹا ہے میں خدا کا شکر کر دا ہوں دوسرا بیٹا جب خدا نے دیا تو اس کا نام نے سیمول رکھا اور وہ بڑا اور اس نے ایڈیوکیشن حاصل کی اس کے بعد وہ بینک میں جاب کر رہا ہے اور خدا میں اسے ایک بیوی دی ہے اس کی دو بیٹیاں ہیں اس کی بیوی اس کی بیوی کے نام آشفہ سیمول ہے اور خدا کی خدمت کرتی ہے تو میں خدا کا شکر اس کی تعریف اس کی تمجید کرتا ہوں اور اس کے بعد تیسرا بیٹا خدا نے مجھے دیا جس کا نام میں نے امینول رکھا آج کل وہ کینیڈا میں ہے اس نے اچھی ایڈوکیشن حاصل کی میں خدا کا شک کرتا ہوں میں نے جو باتیں آپ سے شیئر کی ہیں اور میں اسی کو آپ لوگ کے ساتھ بھی شیئر کر رہا ہوں کہ آپ اس کو اپنے سامنے رکھ کر دعا کریں آپ نے جیون ساتھی کے لیے اور ان پہ حاد رکھ کے ایمان کے ساتھ دعا کریں کیونکہ خدا زندہ اس کی قبر خالی ہے وہ باپ کے دینے آت بیٹھ وہ نام امکنات کا خدا ہے آپ ایمان کے ساتھ اپنے جیون ساتھی کے دعا کریں اگر آپ لڑکی ہیں تو اپنے حسبن کے ایمان سے دعا کریں اگر آپ آدمی ہیں تو ایمان کے ساتھ اپنی بیوی کے دعا کریں اور نتیجہ خدا پہ چھوڑ دیں جب ہم نتیجہ خدا پہ چھوڑ دیتے ہیں تو خدا خود ہمارے لئے راستے بناتا ہے اور ہماری دعاوں کو سنتا اور جواب دیتا ہے تو لہٰذا آج میں نے ازدواجی زندگی کے حوالے سے تصور مسیحی شادی کے حوالے سے بات کی ہے اور اگلا ٹاپک میرا کل جو ہوگا وہ ڈائی ورس پر ہوگا میرا ایمان ہے کہ خدا اندرس کلام کے وسیلہ سے آپ کو برکہ دے گا آمین